آج 3 سپتمبر 2023 ہے اور آج نمز نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیا ہے ایم بی بی ایس ایڈمیشن کے لیے تو فیسکس کا پوزشن انتہائید آسان پوزشن تھا اسے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ زیادہ دار پوزشن جو ہے بلکہ زیادہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں 99% جو پوزشن تھا وہ انفرمیٹیو ویز تھا لیلہی اگر آپ کی انفرمیشن اچھی ہے فیسکس میں تو آپ اس کو بہت اچھی طریقی سے کریک کر سکتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں ان آئیسوکورک پروسس اب کورک پروسس میں ایک سٹوڈیوز کو بتاتا ہوں کہ یہ کورک سے یہاں پر یہ اندازہ ہے کہ یہ فکس ہے واریوم اس کا کانسٹر رہتا ہے واریوم اس کا چینج نہیں ہوتا تو اس وجہ سے اس میں جو آپشن تھا وہ واریوم کانسٹر رہتا ہے دوسرا پوزشن تھا تو ہم جانتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس جو ہیٹ ہے وہ انٹرل انرڈی پلس وارم رنگ کے برابر ہے اب ٹوٹل ہیٹ جو ہے وہ فوٹی جو ہے وارس جو ہے مطورتی جو ہے تو بکایا کرتے جائے گے ٹین جیول ہیٹ رہا ہے تو اس میں ٹین جیول جو آپشن تھا وہ درست آپشن تھا تو اس کے بعد ہمارے پاس سوال تھا فسٹ لاف تھرمو ڈائنامکس جس کا کنسٹر کیونس ہے تو یہ لاف کنزرویشن آف انرڈی کا ہے اچھا اس میں مزید ہی بات آپ کو میں بتاتا جا رہو ایک دوسرا کوسٹن پر بھی آگیا ہے گا وہ بھی لاف کنزرویشن آف انرڈی کو ہی بتاتا ہے یعنی دو ایسے سوال تھے جس میں یہ بتایا جانا تھا کہ لاف کنزرویشن آف انرڈی وائل شارجن اور ڈسچارجن آف کپیسٹر آر سی کس کے براغر ہے یا آر سی کیا ہے تو یہ ٹائم کونسٹینڈ ہے ٹائم کونسٹینڈ یونٹ کیا ہوگا؟ سیکنڈ آگے جو ہمارے پاس نیکس سنڈے کو ایمڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہوگا پورے پاکستان میں اس کیلئے بھی یہ ضروری ہے کہ آر سی کا کوئی پتا ہونا چاہئے کہ ٹائم کونسٹین ہے اور اس کا یونٹ سیکنڈ ہوتا ہے ان پیرلل کمبینیشن آف کپیسٹر کپیسٹر کپیسٹن سی ای جو ہے سی ون پلس سی ٹو کی براغر ہے اور اس کی مقابلے میں اگر سیریز کہا جائے تو ون اور میں آئے گا ون اور سی ای اکل ٹو ون اور سی ون سی ٹو سی ٹو اس طرح آئے گا اچھا ایک دوسری مزید کی بات بتاؤں میں آپ کو کہ ریزیسٹرز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا اُلٹ ہے سیریز میں پلس ہوگا اور پیرلل میں ون بائے میں لائے گا اس کے بعد ایسا ہی یونٹ آف کپیسٹرز تو وہ جیسا کہ ہم جانتے بہت ہی ایسی ہے فیار یہ تو نائی ٹین کی بات ہوگئی ایسے ایک قویسٹن آسان ہے ون کلو وارڈ آر is equal to 3.6 into 10 رسٹ اور 6 جول آف کے نردی لیکن یہ اپشن 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 اپ بی سی بی میں موجود نہیں تھا اب کیا ہوا کہ اس میں اگر ہم اس کو کیونکہ اس کی جو پاور تھی وہ 10 رسٹ دعا فائل دی ہوئی تھی تو اگر میں اس پوائنٹ کو یہاں سے یہاں لے جاتا ہوں یعنی کہ کلوک وائز میں آتا ہوں تو ایک 10 رسٹ دعا پاور کم ہو جائے گی تو کتنا آجائے گا 36 into 10 رسٹ دعا پاور 5 جول آجائے گی اگر 7 ہوتا تو پھر ہم پوائنٹ کو انڈی کلوک وائز میں جمپ کرواتے ہیں تو یہ اس کا کوئیٹ اپشن تھا اس کے بعد ایک دوسرا انفرمیٹر پوچن ہے کہ ورڈ اپیر برابر ہے ہمارے پاس پاور ہمارے پاس برابر ہے r into b یعنی ampere and voltage تو کس کا unit ہو گیا یہ پاور کا unit ہو گیا اور یہ بھارٹ کے برابر ہے دوسرا نائم مطلب پرشن ہے x length double area is half resistant will need تو ہم جانتے ہیں resistant کا فارمولار rho L over A اب resistant کو اگر ڈبل کر گیا میں نے تو new resistant میں پاس کیا آئے گی 2 rho L اور A کو میں نے half کیا یہ 2 اوپر جا کے جمپ ہو گئے اس سے بڑھا دے گا 4 اور یہ آپ کے پاس initial resistant ہے تو آپ کی جو resistant ہے وہ پہلے کے مقابلے میں 4 time increase ہو جائے گی کیونکہ آپ نے length کو بڑھا دیا area کو کم کر دیا ہے چارج پارٹیکل inter parallel یاد رکھیں کہ جب بھی ایک چارج پارٹیکل magnetic field کے اندر parallel جائے گا اس پر کوئی فلوس ایک نہیں کرے گی اور یہ straight move کرے گا move straight اس کے بعد the dimension of magnetic field وہاں پر option تھی مختلف لیکن اس کو magnetic field magnetic induction یا کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک دوسرا آسان question تھا کہ magnetic flux کا unit magnetic flux unit of magnetic flux میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک دوسر question دیا تھا جس میں consequence تھی اور وہ تھی love conservation of energy تو ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے length love جو ہے love of conservation of energy ہے تو سمجھا رہے ہیں آپ کو کہ دو question ایسے آگئے ہیں جن میں یہ بتایا جا رہا ہے لینس لامی love conservation of energy کو پروف کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو first love thermodynamics ہے یہ بھی اس کے بعد inflaming right hand rule تو اس میں ہم جانتے ہیں کہ جب ہم right hand rule right hand کو لیتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس یہ جو middle finger ہے یہ ہمارے پاس magnetic field کو شو کرتی ہے تھم ہمارے پاس کس چیز کو شو کرتا ہے تھم ہمارے پاس force کو شو کرتا ہے اور یہ finger ہمارے پاس current کو شو کرتی ہے تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اس کے بعد EC generator کیا کرتا ہے mechanical energy کو mechanical energy کو electrical energy میں convert کرتا ہے ایسی device جو EC کو DC میں convert کرتی ہے وہ ہم جانتے ہیں وہ کیا کہلاتی ہے diode کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے diode diode conservation of conversion of EC to DC اسے کہتے ہیں rectification اس process کو rectification کہتے ہیں in full view rectification ڈیو 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 یہ ایک دفعہ پہلے بھی آیا تھا میں اس بات سے کیونکہ انہوں نے option جنہوں نے فور لکھا تھا ان کا hopefully option ٹھیک ہوگا جنہوں نے فور لکھا تھا لیکن یہ question واضح نہیں ہے یہ پہلے بھی ڈی ایس اس طرح کا question دے چکا ہے لیکن اس میں two ڈیو 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 می ہو سکتا ہے لیکن اس کو uncovering بے چاہیے تھا یہ سنٹر ٹیپ ہے ہے یا بریج ریکٹیفیکشن ہے کس پرسس کے ذریعے ریکٹیفیکشن ہو رہی ہے بارک جنہوں نے فور لکھا ہوگا ہوں گا کوریکٹ ہوگا ہم جانتے ہیں بہت احسان ہے ہاف لائف کراتا ہے اور یہ ایک پوچھن تھا جس میں تھوڑی بہت ماتھیمائٹس تھی کہ 32 گرام آف ریڈیو ایکٹیو ڈیکی تو 2 گرام ان سکسٹی نیز تو ہاف لائف کتنی ہوگی تو سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا چاہیے کہ 32 سے 2 گرام میں کتنی ہاف لائف جاتی ہیں تو آپ اس کو کلکریٹ کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ n equal to n not divided by 2 power p اس فرمونے سے کریں گے تو آپ پاس p کی ویلیو 4 آ جائے گی یعنی کہ 4 ہاف لائف گزریں گی اب جب 4 ہاف لائف گزریں گی تو ہمارے پاس 60 ڈیز ہیں تو ہاف لائف کا جو جواب آئے گا وہ 15 ڈیز آ جائے گا دیکھیں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ acceleration کی ڈیریکشن وہی ہوتی ہے جو speed یا velocity کی ڈیریکشن ہوتی ہے لیکن جب لفظ آ جائے گا تو پھر ہماری جو acceleration کی ڈیریکشن ہوگی وہ ہماری speed یا velocity کی ڈیریکشن کی اگر speed کی جب ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر ہم کچھ سوال کریں گے تو speed کی وقت جب ہم change کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہم magnitude of acceleration کو ڈسکس کر رہے ہیں بارہ جو امپورٹن بات ہے وہ slowing down ہے اب یہ کیونکہ negative direction میں جا رہی ہے speed negative velocity negative direction میں ہے تو لیکن slowing down ہے تو پھر ہماری جو acceleration ہوگی اس کی direction positive ہوگی اگر یہ slowing down نہ ہوتی increase کی طرف ہوتی پھر جو ہمارے پاس speed کی velocity کی ڈیریکشن ہوگی وہی ہمارے پاس acceleration کی ڈیریکشن ہوگی the instantaneous velocity along the curve path اب curve path میں جو instantaneous ہمارے پاس velocity ہوتی ہے وہ tendering to the circle ہوتی ہے in a punctric elastic position ہمارے پاس اس میں elastic collision میں momentum ویڈیریکشن ہوگی یہ سب کیا ہوتی ہے constant slow of displacement time graph displacement time graph کو جس لوگ پہ یومیو loss کی دیتا ہے range of projectile same یہ بات یاد رہ کہ یہ بہت امپورٹن ویڈیریکشن ہے کہ کس کے لیے جو projectile کی range ہوگی وہ same ہوگی جن کا سم جو ہے وہ 90 کے برابر ہوگا اب یہاں جو option تھا وہ 75% کی تھا ان کا جو سم ہے وہ ہمارے پاس 90 کے برابر ہے اس کی بات ہے f cross t یہ ہم جانتے ہیں سے impulse کہتے ہیں اور exchange in momentum کے برابر ہیں at maximum height in projectile keep in mind that جو v y component ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے zero ہو جاتا ہے وہاں بھی صرف x component رہتا ہے اور یاد رکھیں کہ x component throughout the journey projectile motion میں constant رہتا ہے اور جو y component ہے اس میں increase یا degrees آتا ہے جب اوپر کی طرف جاتا ہے degree جلدیج کی طرف آتا ہے وہ increase لیکن جو x component ہے وہ constant رہتا ہے object has 1 joule of potential energy at some height اس کی potential energy 1 joule ہے تو وہاں پہ 1 کتنا ہوگا تو 1 term بھی ہمارے پاس جو ہے وہ 1 joule ہی ہوگا یعنی کہ جب وڈی اوپر کی طرف جاتی ہے تو اس کی potential energy ہی اس کے 1 term بھی convert ہو جاتی ہے اس کے بعد ہے power power is equal to f.3 آسان question ہے area under f d f اور d کے اندر جو area آئے گا یہ let's say f ہے اور یہ d ہے یہ ہمیں area کیا دے گا وڈا دے گا 1 radian equal to 57.33 degree یہ فرس چپر میں radian جس میں فرمشن ہے kinetic energy میں velocity جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس square ہے تو اگر velocity ڈبل ہوگی تو kinetic energy 4 time ہو جائے گی centipital acceleration کا فانولہ بتا ہے کہ v square by r ہے اچھا دوسرا question آیا ہے کہ 400 revolution پر minute تو اس کو radian پر سیکنڈ میں بتا رہے ہیں تو radian میں revolution میں 2 by radian اور minute میں 60 second تو اگر اس کو ہم let's say card دہنے ہیں تو یہ آپ کے پاس 30 30 میں سے ایک زیرو فتم تو یہ 40 by 3 اور ساتھ میں پال radian پر سیکنڈ یہ اس کا پریکٹ اوشن ہے velocity of square سب سے زیادہ ہوگی ڈسک کی ہوتی 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 ہوتا اس میں ایک بقیادر proof ہے لیکن velocity of square سب سے زیادہ ہوگی اس کے بعد centipital force کا جو فارمولہ ہے وہ m v square by r ہے لیکن اگر آپ اس کو لکھنا چاہتے ہیں کس چیز میں angular فارم میں تو پھر آپ velocity کی جگہ r omega لکھیں گے کیونکہ velocity equal square ہے r square omega square divided by r a r cancel ہو گیا تو جو centipital force کا فارمولہ ہے وہ ہمارے پاس m r omega square آئے گا پھر ایک graph دیا ہوا تھا اکثر student graph کو نہیں دیکھتے پھر ایک graph دیا ہوا تھا اور اس میں ایک wave بتائی گئی ہے اور اس wave کی جو length بتائی گئے 2 meter بتائی گئے اب ہمیں پتہ ہے کہ crust اور trough کے درمیان میں جو distance ہوتا ہے وہ اگر یہ پورا 2 meter ہے تو یہ ایک کیا ہوتا 1 meter کا wave length کی ہوگی وہ 1 meter پہ بھرابر ہوگی اس کے بعد ایک سوال تھا کہ pressure کے ساتھ speed of sound کا کیا relation ہے کوئی relation نہیں ہے جو آپ کی low pressure speed of sound ہوگی وہی high pressure میں ہوگی سو اس کا فرمول ہوگی ہے v equal to r gamma r t by m no relation with pressure ایک بہت احسان question تھا کہ view کے upper part کو mean position سے upper part کو کیا کہتے ہیں crust کہتے ہیں اور mean position سے maximum displacement ایک ہوتی ہے displacement کسی mean position سے کسی point تک displacement اس کو displacement کہتے ہیں اور جو maximum point تک ہوتی ہے اسے ہم جا کہتے ہیں اسے ہم M3Q تک تو ہائی آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ پیپر بہت آسان پیپر تھا اور اس کے علاوہ جو ہے جنہوں نے پیپر دیا ہے ان کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالی کو کامیاب کریں اور جو نیکس سنٹے جو ایمٹی کیا پر پر ہے اللہ تعالی میرے تمام سٹوڑن کو اور جو بھی سٹوڑنس پر پر دے رہے ہیں اللہ تعالی انگر نے کامیاب کریں شکریہ شکریہ